ڈوپٹر جائنیل بیاسر ایک میں انعام کی بات کر رہا تھا اکھیل سامی سر نے اس میں دو تین چیزیں اور جوڑ دی سر یہ انعام دنڈ یا اس کو کیا سمجھا جائے وہ انجوائے کر رہے ہیں اس چیز کو یا پھر وہ واسطہ میں ان کو دنڈت کرنے کے عدد سے اسے بھیجا گیا ہے دوسری چیز یہ کہ جو بات رہل گاندی نے تب اٹھائی تھی جس کو لے کر کے تمام ساری چیزیں تھی اور ابھی اکھیل سر نے بتا دیا کہ میں سردار کمیونٹی اگر کھڑی ہو جائے تو پردان منطری کیا کریں گے تو یہ جو کنیکشن نکل کر کے آتا ہے جس کا ذکر رہل گاندی نے کیا تھا ابھی کرن پٹیل کا بھی ذکر آ گیا یہ سارے لوگ کسی ویسے سکرپا کے تہد اس جو پرکریائیں ہیں اس کو پورا کر کے اور ویدیش چلے جاتے ہیں دیکھیں رائے صاحب اس مسئلے کو پورا سمجھنے کے لیے سوامی صاحب نے جو بات کہیے اس سے جڑتے ہوئے میں اور کچھ بندوں جوڑنا چاہوں گا پہلی پاتھ تو پرنی شموڈی کیبینٹ منسٹر تھے اور وہ بھی مال اور ملائی کھا تھا پی بیو بیو ٹی اور ان کو ہٹایا گیا تھا تو یہ کتنی گھوڈویل ان کی ہے اس کا ایک قدار ہے دوسرا دادرہ نگرحویلے یہ ایک جیںلے سے زیادہ بڑا کیا ہے تو اگر کسی کو اور وہاں پرکھل پٹیل نام کا جو انہوں نے اتنا بہت چاہتا انسان کو رکھ چھوڑا ہے لپنان گورنر کی حیثیت سے یہ ان کی ہی لینیج میں آتا ہے تو وہاں جا کے اس کو کوئی توپ نہیں مار لینے سر ایک اور بات آپ کے سنگیان میں لینی چاہیے اور یہ یہ ہے کہ پرنیش مودی اور ہمارے جو بھارتی جنتہ پارٹی کے گزرات کی ادھیجش رہے سی آر پارٹی ان کو نہیں پڑتی دونوں کے بیچ چھتیس کا راہ ہے تو یہ شاید ان کو کہیں اور بزی رکھنے کا کی چال ہے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ وہاں ہی رکے رہے اور کوئی ڈیمیج نہ کرتے کیونکہ پرنیش کا بھی ایک وہاں کے سورت کے پرموک تھے یہ لمبے عرصے سے راجنیتی کرتے آئے وہاں تو انکہ بھی ایک سرکل ہے تو آج تو دونوں ایک دوسرے کے سامنے بلکل لگے ہو رہے ہیں یعنی صورت بات ابھی بھی آپ کے شوپے آنے کے پہلے بھی کی تو میں یہ جو دونوں کے بھیج کی جو دشمنی ہے وہ اب صورت میں کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے تو شاید یہ ہو سکتا ہے میں ایک اور چیز کو اس کے ساتھ جوڑنا چاہوں گا یہ سنی وزہ کر کے سجنتے وہ بھی ہمارے ڈان منتری جی کے قریب مانے جاتے ہیں بھاونگر سے وہ میں جب اسیملی میں تھا تو میرے ساتھ بھی وزائق رہے اس کے بات تو نہیں رہے مگر وہ وزائق انہوں نے گجرات کے ایک بڑے اوڈیوگیت جوت کے سامنے پنگا لیا اور وہ پنگا تھا پولیشن کنٹرول کے ماملے پہ وہ اگر وہ وہاں ان کا پہ پلانٹ ہو گیا ہوتا تو پھر بہت بڑی ویڈم بنائے ہوتی وہاں جو water source ہے that could have been thoroughly polluted تو اس کے بعد تو پھر سنت میں تھا اور یہ اور لوگ بھی لگ گئے اور وہ جوڑی جوتھ کو اپنا project drop کرنا پڑا تو یہ پھر سنیل جی کو بیہار کے پ وچن کے اور ڑوہر کے پکے ہیں ۔ ایک دفعہ جس جس کا موں نے پسند نہیں ہے وہ پسند نہیں ہوتا ہے چاہے وہ اپنا سر کاٹ کے انتے سیرانے رکھیں دوسری بات سی آر پاٹیل بھی آج کل آل انڈیا لیول پہ بھی ایک پورس تو ریکن ویٹ بکوز یہ سپوس تو بھی این فنڈ ریزر تو سی آر پاٹیل کو ناراج کر کے ان کو چلنا نہیں ہے سی آر پاٹیل کے کنسٹیٹیونسی سورت کے باجو کی کنسٹیٹیونسی ہے نوشاری اور سورت کا ایک کافی بھاگ اس میں ووٹر ہے تو یہ سب چیزیں دیکھیں تو میں اس کو کوئی ریوڑ بیورواری بات میں ڈام نہیں ہے نا تو دادرہ نگر ہوئے میں کچھ رکھا ہے ان کے لیے جانے کے لیے چیزو گزوگ یو ڈیزر تو دیکھنی جانے کے لیے ایک ریوڈ بیوری تکی شروع اور پہنچنسیٹیٹیونسی تکیر پرکو دیٹیوڈ پہنچنسریٹیونسی ہے تکیر کری 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 کروڈ بہنچنسیٹیٹیونسی اور چونکہ وہ چلاؤں ہار گئے تب سے ان کو وہاں بنایا گیا دادرہ نگرہ ویلی اور دمان کا ایڈمنیسٹریٹر پھر ان کی ایڈمنیسٹریٹر کی جو ایکسپانس کی گئی جیسے ہاں وینوش سکسینہ کا ہوتا ہے تو یہ پھر اور بھی چیزیں ان میں جوڑی گئی اور وہ ہندوتوں کے پرچارک کے رکھ میں جہاں آج تک وہی ایسا کلیویج نہیں تھا وہاں کلیویج ڈالنے کا ایڈمنیسٹریٹر کی ایسے سے ان پہ اکشب بھی رگ نہیں ملے تو میں نہیں ماندہا کہ یہ پرخون پٹیل کے وہاں ہوتے ہوئے یہ کوئی وہاں تیر مار لے وہ کوئی possibility نہیں اور باقی تو میں مانتا ہوں کہ سی آر پٹیل کی بات کو مانگ کے کیا گیا ہے سی آر پٹیل نوساری اور آدھا باد ان کے شورت کے آتا ہے ان کے سانسد کی سیٹ وہ ہے تو اور سورت کی سانسد کی سیٹ سی آر پٹیل کے ساتھ ہی جائے گی تو یہ دونوں کو مدیہ نجے بیٹھے ہوئے شیمان پھرنے شموزی کو وہاں سے ہٹایا گیا ہے یہ میرا آقلند ہے جنالان سر جیسا جو سوال ابھی جو بات کہہ رہے تھے سسی سر کیا چونکہ او بی سی نیتا ہیں ایک لاکھ کی مارجن سے جیت کر کے آئے تھے تو کیا کچھ impact اس کا پڑے گا چونکہ آپ کہہ رہے گی سی آر پٹیل سے ان کی بنتی نہیں ہے تو ان کے چھتر میں بھی لوگوں کو میسج جائے گا کہ بھئی سی آر پٹیل سے بنتی نہیں تھی تو سی آر پٹیل نے ان کو ہٹوا کر کے اور وہاں بھیج دیا تو کیا کچھ نقصان ہوگا وہاں پر اس کا کچھ impact رہے گا اس پرکرن کا سر اگر ان کو reward کرنا تھا تو یہ پورا کا پورا منتری منڈل گوزرات کا بدلنے والا ہے کیونکہ آج تک گوزرات کے منتریوں کو کوئی پہچانتا نہیں ہے اگر جا کے پولیس والے کے سامنے کھڑے ہو جائے تو میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ پولیس والے نہیں پہچانے کھائے ایتنی انہوں نے اپنی ایمیج بنائی ہے ایتنی ایمیج بنائی ہے کہ کوئی پہچانتا نہیں ہے اور آگے انکی انگریجی بھی ایسی ہے جیسے وہ پول ٹوٹا پول ٹوٹا تو کچھ لوگ ہسپٹل میں تھے تو پرباری مینیسٹر سے کہ ایتنے لوگ تو مر گئے ہیں and about 60 people are in hospital enjoying hospitality اب یہ کیلیبر ہے گزرات کے منتریوں کا تو گزرات کے منتریوں میں کوئی دم نہیں ہے گزرات کے منتریوں میں کیابینیٹ مینسٹرز میں 50% are from congress چاہے آپ کوہر جی باوریا کو لے لیجیے یا رادریہ کو لے لیجیے وہ کنگریج سے آئے کاریب 40% لوگ آئے ہیں اس بھی دائیت ہیں وہ بھی کنگریج سے آئے تو اگر ان کو کچھ ریوارڈ کرنا چاہیے تھا تو جیسے ہی ان کو ہٹایا تھا مارگین مکان منترہ لے سے وہ اسے پھر پونے ستھاپی کر دیتے ہو اسے بھی مارگین مکان منترہ لے میں تو ابھی وہ کھانے پینے کے علاوہ کچھ چلتا ہے اسے نہیں دیکھتا ہی دیتا ہے وہ اسے تو سب منترہ لے کا ایری حال ہے میرا کیا تیرا کیا اور اپنا کیا اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا ہے اور سٹیٹس میں پرسنٹیج اس کے لئے بدنام ہوئے شاید گجرات کے پرسنٹیج نکلے تو ان سے کم تو نہیں ہوں تو کام تین طرح سے گجرات میں ہوتے ہیں یا تو دلی سے بتائے گئے کام ہوتے ہیں یا پھر منتری کی تو کوئی سنتا نہیں دو دن پہلے ایک ڈپٹی سیکٹری جو ہمارے دوست کی بیٹی ہے ملی تھی وہ نے سر یہ سی ایم صاحب نے ایک چھوٹے سے کس سے ہم نے لکھ کے بھیج دیا کہ اس کا تباب نہ کر دو تو میں نے اس کو مولا کیا نہیں ہو جائے یہ ان کی ان کی کتھی بھی جت عبرو کا سوال تھا تو ہم نے صحیح کار کیا تو تو یہ حال ہے گجرات کی منتری منڈل پورا فیسلس ہے سر تو کنیس جی کو وہاں بیٹھایا ہوتا تو بیچارے کم سے کم یوز ون اوپ ٹی مینیسٹرز ووز ووین سمتھنگ یو سکول اور ایدھر انسیلپ اور فور صورت مگر کر رہا تھے کچھ تو ان کو بھگا دیا بن کر رہا تھے لوگ کو اپنے رنچ گیا تو میں جلس کی مرد کر سکو اور اوپنا جانب کرو مگر کر دیا کسی آر پھاٹیل کی تا جانب کرتے ہیں تو یہ د آدھرا نگر ہویلی والا کان بھی چندر کان پھاٹیل جی کی ہی کرامت ہے اور ان کے کہنے پہ کیونکہ وہ آج کل پھاٹی کے چیف فند ریزر ہے بیمبی سے بھی زیادہ سورت is today capable of contributing to the political funds تو یہ جو ہے چیزیں یہ چیزوں کو مدنظر رکھتے ہو سر میں نہیں مانتا کہ ان کو کوئی بخشیس دی گئی ہے ان کو بلکل نکال کیا گیا ہے وہاں سورت سے اور چونکہ وہاں نہیں رہیں گے تو اور کوئی ہستقشپ نہیں کریں گے اور دوسرا یہ ہوا ہوگا تو ان کی اور سی آر پٹین کی جو دشمن ہے یہ پرموکت ہے جب سی آر پٹین کچھ نہیں تھے سی آر پٹین کو ٹکٹ انہوں نے دیا ہے اب سی آر پٹین سرو سرو ہے سب کچھ ہے گجرات میں بھی یہ بولتا ہے کہ اگر منسٹر کام نہیں کرے گا کچھ پٹین کچھ گن دوسرا جو ایک چیز جو ابھی اکھیل سر بھی کہہ رہے تھے کہ راستہ دکھا دیا ہے بھاشپا ایک لگاتار اس بات کا ذکر ہو رہا تھا اکھیل سر سے یہ سوال میں پہلے ایک بار کر چکا ہوں اس معاملے میں تھوڑا سا جب ہم لوگ مہاراست کی بات کر رہے تھے جب ایک ناسندے کی سرکار بنی تھی اور اس سمائے پر اس بات کی چرچہ ہوئی تھی آج میں وہی سوال آپ سے کرنا جاتا ہوں کہا یہ جاتا ہے کہ جب کانگریس پارٹی اگر ستہین ہے نہیں کہ اس پارٹی جب ستہ میں آ جائے گی کانگریس اور جس طریقے سے آج ہم ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں چاہے وہ میڈیا کو لے کر کر کے ہو چند ادیوگ پتیوں کو لے کر کے ہو ان پر کاریوائی نہیں ہوگی اس کی بڑی وجہ یہ کہی جاتی ہے کہ تمام سارے جو نیتہ ہیں جو آج یہاں بیٹھے ہیں کل جب ستہ آ جائے گی وہ وہاں چلے جائیں گے اور انہی ادیوگ پتیوں کے انہی میڈیا ہاؤسز کی سب کی وہ جو ہے لائزنگ کروانا وہاں شروع کر دیں گے اور ساری چیزیں بدل جاتی ہیں تو کیا کانگریس کو اب آپ اتنا مچور مان رہے ہیں آج کی اس نئی کانگریس کو آپ اتنا مچور مان رہے ہیں کہ کانگریس اس فرق کو سمجھ پائے اور آج جو چیزیں جیسی ہو رہی ہیں وہ ان کے راج میں اگر وہ سفتہ میں آتے ہیں تو اس سمیٰ پر ویسی نہ ہو اور یہ جو تتاکتی لائزنرز ہیں جو یہاں بیٹھے ہیں اور کل وہاں جائیں گے یہ تہ ہے کہ جائیں گے ہی جائیں گے تو وہ پھر وہاں پر ان کی دکان کتنی چل پائے گی تو کیا آج کانگریس اتنی مچور ہے کہ وہ دکان نہ چلنے دے دیکھیں کچھ تو مچوریٹی ہوتی ہے جیسے چودہ پندرہ سال کا بچہ ہے اس میں چودہ پندرہ سال کے جتنی مچوریٹی ہوتی ہے مگر اگر اس کا کتا جی گزر جائے اور اس کے بعد پھر اس پہ جو جمعیواری آ جاتی ہے وہ اس کو ایک ایڈیشنلی میچورٹ بنا دیتی ہے آپ جو میچورٹی کی بات کر رہے ہیں اگر کوئی بھی پارتی ہو باجہ پا ہو یا باجہ پانے تو اپنا دیوالہ نکال دیا ہے میں نہیں ماند میں میں اگر شاید سوامی صاحب میرے سے سمیت ہو یا نہ ہو میں بہت اجنان انسان میں اکیڈیمی سے نہیں ہو مگر میں اس مان رہا ہوں کہ جس دن نارندر موڈی نہیں ہوگے بھارتی جنتہ پارٹی کے کم سے کم چار ٹکڑے ہوں گے اور یہ پارٹی بھارتی جنتہ پارٹی اسٹیٹو میں نہیں ہوگی صرف یہ پریشتی کی اور یہ لوگ جا رہے ہیں جیسے پروانہ شمہ کو دیکھتا ہے اور اس میں مہاراست کی بات کرے تو پہلی گلتی تو انہوں نے دیوہندر فرمویس کو آگے کر کے دیوہندر فرمویس بھرمین ہے اور اب تب یعنی یا سٹڑے تک انہوں کا جو مین فرائیڈ تھا وہ دیوہندر فرمویس تھا انہوں نے اجید دادا کوش شپت ویدھی بھی کرائی یہ یہ بھی کرائیا وہ بھی کرائیا نعراج ہو کے نائب مکت منتری بننا نہیں چاہتے تھے جھک مار کے بننا پڑا یہ یہ سب چیزیں جو ہے نا دیوہندر فرمویس بھرمویس کو انہوں نے جو آگے کیا اس کا کھامیا جا تو ابھی بھوگت نائے تو یہ چیزیں آگے آئے گی مہاراست میں اتنا پردیش کے بات سب سے زیادہ سیٹ ہے 47 سیٹ سے جیسے آپ جانتے ہیں اب مہاراست میں بھاجا پاس تب بلیس تھی جب شیو سینہ اور بھاجا پاس جھوڑ کے لڑتے ہیں جب شیو سینہ اور بھاجا پاس اکٹھے نہیں آئیں گے اور میں مانتا ہوں کہ شرط پوار میں اتنا تو بدھی کا دیوالہ نہیں نکل گیا ہے کہ یہ این موقع پہ ان کو جیوت دان دے دے گا ان کے ساتھ اپنا لوٹ پرو کر کے تو میں مانتا ہوں کہ یہ سمائے بھارتی جانتہ پارٹی کو مہاراست میں اگر سب ٹھیک چلا تو دو انکوں میں پہنچتے ہوئے بھی پسینا چھوٹ جائے اگر سب ٹھیک چلا اور ایک نات شرطے کوئی ماس لیڈر نہیں ہے وہ جیادہ سے جیادہ تانے کے لیڈر ہیں وہ مہاراست میں ان کی کوئی لیڈرشپ نہیں ہے اس کی کوئی جڑے نہیں ہے تو مہاراست کا جو جو ان کو کھامیازہ بھوگتنا ہے وہ تو اب بھوگتنا ہے اب یہ سمائے آ رہا ہے آہستہ 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 کر کے انہوں نے شیو سینہ کو ایسے سامنے رکھی ہے کہ اب وہ جاہے چاہے تو بھی ان سے ساتھ نہیں بٹیں گے جو مہاں اگر پالی کا وہاں کا کورپوریشن ہے وہ شیو سینہ کے پاس یعنی کہ پیسے کی کوٹری میں بھاجہ پاکو مہاراست سے جتنا وہ ڈیمیج کنٹرول کرنا ہے کر لے اگر وہ دس سے اوپر نکر جائے تو ان کو ہم ابھینات اگر یہی جو ایک ویشن رہے تو یہ بات ہے اب آپ ایک منٹ رائے صاحب ایک ہی منٹ میں میں ختم کر رہے تھے ان کو جب جس آدمی کا کام ختم ہو جاتا ہے تو ٹویلیٹ پیپر کی طرف پھینک جیتے ہیں گجرات میں اگر کیجریوال نہیں لڑے ہوتے تو کانگریس کی سکتر سے پچتر بیٹھا کے بلکل نشت یہ بھاجہ پاک کی جیت نہیں ہے یہ یہ کھوٹمیتی کی جیت ہے کیجریوال نے جو سکتے خراب کی وہ اس کی وجہ سے بھاجہ پاک کی سکتے بڑی کانگریس کی سکتے کام ہو کانگریس کی قریب چالیس سکت ایسی ہے جو پانچ ہزار سے کم مت سے ہارے ہیں اور وہاں پانچ ہزار سے زیادہ مت آماد میں پارٹی لے گئی ہے ایسے تو اور بھی ہے مگر میں مانتا ہوں کہ کم سے سے کم انہوں نے پچاس سٹو پہ کانگریس کو نقصہ کر رہا ہے تو پیجریوال کو تب اقت نہیں تھی پنجاب بھی ان کی ضرورت تھی کیونکہ وہ کانگریس کے لیڈر جو تھے راجہ وہ جرا کم سے کام اس کی ایک وہ تھی تو لڑائی جھگڑے کر آگے پھر انہوں نے پنجاب بھگوٹسیمان وہاں راج کر رہے ہیں تو منور خٹر تو میں کہتا ہوں کہ یہ جانے کی گھڑیاں اس کیا کہ گھڑیاں چاہیے کیوں کی جاٹ آندولن کے بعد اور ہمارے ملک صاحب جس طرح سے کیمپئن کر رہے ہیں اس کے بعد منا اور خٹر کے لیے جو کوئی میں آشا کا کرن نہیں دیکھتا پاٹو پتہ پردیش وچی جاتلین وہاں بھی یہی حال ہونے والا تو کانگریس کو ملے نہ ملے مگر بھاجے پاک کہاں سے موٹ لائے گی وہ میری سمجھ میں نہیں آتا کرناٹک میں نہیں ملیں گے تمیل ناڑوں میں نہیں ملیں گے اور یہ میں نہیں ملیں گے یہاں پیہار میں نہیں ملیں گے تو بھاجہ پاک ڈاوٹ لائے گی کہاں سے اس کا ایک ہی راستہ ہے میں ابھی بھی ابھی ڈی ڈاوٹ ان کو دیتا ہوں ہماری ٹیم جب پاکستان جاتی تھی اور ہارتی تھی تب ہم کہتے تھے کہ بھائی وہاں تو ہم گیارہ کھلاڑیوں سے کھیلتے ہیں وہ تیرا کھلاڑیوں سے کھیلتے ہیں 11 کرکیٹرز اور دو ایمپائرز تو اگر ماشین بھی ٹھیرا یہاں تو پھر ہو سکتا ہے کچھ بھی یا تو پھر ان کی جو ڈیسیوز آف ڈی گورنمنٹ ماشینری ہوا تو بھی مگر پھر بھی وہ اکیلے سرکار بنانے کے کہیں بھی نزدیک آئے آج کی تاریخ میں نہیں ہو سکتا ہے کل اٹھ کے رائے سے کچھ بھی ہو سکتا ہے آپ تینوں سے ایک ہی سوال مرد آئے گا جو ابھی چناؤ ہو رہے ہیں جس میں تین راجیوں کے چناؤں کمپلیٹ ہو گئے دو راجیوں کے چناؤں ہونے ہیں صرف کیا اسکتی دکھ رہی ہے کیا خبریں آ رہی ہیں جو تمام لگاتار کئی سارے اپ ڈیٹس آتے جا رہے ہیں اس کے حساب سے بیاس سر پانچ راجیوں کے چناؤں کے حساب سے کیا خبر آ رہی ہے میں قریب قریب سوامی ساتھ کے ساتھ سہمت ہو راجستان میں بولتے ہیں کانٹے کی ٹکر ہے مجھے لگتی نہیں بگتی بھی ایک کلوز رہے سکتا ہے ماجر مگر کانگریس آئے گی اس میں کوئی شکہ نہیں ہے باقی کی تو جو سوامی ساتھ میں کی انالیسز آج صحیح لگتی ہے پروائیڈیڈ کی وہاں وہ دو امپائر میں نہیں کھیلا ہو مجھے لگتی ہے